سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ اس کے شوتاؤں کا پیار اس سے ملنے والا سممان ہوتا ہے لیکن یہ اس طرح کے جو یہ سکولوں میں ملنے والے پھر انیورسٹری لیول پر ملنے والے پھر سرکار سے ملنے والے یہ جو پرسکار ہوتے ہیں یہ سمبھا ہوتا ہے شاید یہ انڈیکیشن ہوتے ہیں کہ سب کچھ صحیح دشاں میں بڑھ رہا ہے خیر ریوہ جی ہم اس سیریز میں جتنے بھی ہم نے انٹریو کیا ہے اس میں ہم نے ہمیشہ اپنے مہمان سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ اپنے گروہوں کے بارے میں بھی ہم کو بتائیں ویسے تو جو بھی آپ کے بارے میں جانتا ہے اور جا کر انٹرنیٹ پر تھوڑی سی خوجبین کرے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کن کن گروہوں سے سیکھا لیکن آپ ان گروہوں کے پریچے کی کھڑکی آپ کے ذریعے کھلے یہ موقع ہم کو ملتا ہے تو میں چاہوں گا کہ سلسلے وار طریقے سے اپنے پہلے گروہوں سے لے کر اور آخیر تک آپ نے جن سے تعلیم لی ہے جنہوں نے آپ کو گڑھا ہے ان گروہوں کو یاد کرتے ہیں ہاں بلکل تو آگاشے بواہ جی کے یہاں میری تعلیم شروع ہو گئی اور ان کی طبیعت کی وجہ سے ان کو تھوڑی دکت ہونے لگی تو انہوں نے کہا شیرت گوکھلے جی وہ سنگیت ناٹک میں کام کرتے تھے تو ان کے پاس تم جاؤ اور سیکھو وہ میرا ہی ان کے ہی شاگر تھے وہ اور میں ان کے پاس چلی گئی لیکن ایسا ہوا کہ وہ بھی ناٹک کے دورے میں یہاں سب بیزی ہو گئے بہت سارے تب تک یہ میرا ایس ایڈیٹی میں آنا ایس ایڈیٹی میں میں نے بی اے کیا ایم اے کیا اس ٹائم کیا ہوا بیڑنا جی کے ساتھ پیٹا جی نے بہت ڈھیر سارے کاریکروم بجائے پروگرام بجائے تو ہم لوگ ایسے نا سنتے سنتے اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ ان کا اتنا پرباو پڑ جاتا ہے کہ وہ ہی مجھے ہر طرف بیڑنا تا ہی بیڑنا تا ہی یہی میں دیکھتی رہتی تھی ان کا اپنے آپ ہی سننے لگتی تھی ایسا کان میں بجاتا رہتا ان کا گانا آتا رہتا تھا کہ وہ ایسے فریز لے رہی ہے ایسے فریز لے میں ان کے وہ میرے مانس برو جیسی ہی ہے ہاں تو بعد میں یہ ایمے کرنے کے لیے میں میں ڈاکٹر ڈگویجے وایدیا جی کے پاس چلی گئی وہ پیتا جانی ہی بولا مجھے کہ تم ان کے پاس سیکھو اور انہوں نے مجھے ایسی اتنی ساری دریشتی دی اچھی طرح سے دریشتی دی ان کے پاس میں ان کے انڈر میں سنگیت آچاری بھی کیا میں نے پیش ڈی کی اکھیل بھارتے گاندرو مہاویدیا لے کی اور وہاں اس یہ پورشن مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس میں بہت اپرچلیت راگ ہے انوٹ راگ ہے تھوڑا ایدھر سے ادھر ہیلو تو راگ کا یہ راگ وہ راگ ایسا بن جاتا ہے تو ویدی سار جی نے اتنا بڑیاں مجھے سکھایا ہے ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں اور اس کی پڑھائی میری ابھی بھی شروع ہے انہوں نے جو مجھے ایک دریشتی دی تعلیم دی بہت بہت بڑیا دی اور وہ میں ابھی بھی کر رہی ہوں وہ وہ جو بتاتے ہیں ابھی میں ان کے پاس اور چیتانی کونٹے جی کے پاس ابھی سیکھ رہی ہوں ابھی وہ کونٹے جی کونٹے سار کے ان کے بھی بندیشیں بہت اچھی ہیں ان کے ٹپے کا جو ابھیاس ہے وہ بہت ہی بڑیا ہے اور یہ دونوں مجھے میرے بھاگیا سے میرے گروہ مل گئے ہیں مجھے اور ایسا میرا ابھی شروع ہے پرواز چیتانی جی ہمارے اس انٹریو سیریز کے مہمان رہے ہیں اور آپ کو سمیں ملے تو آپ ان کا انٹریو بھی دیکھئے گا ضرور خیر اس اس کارکرم کی کبھی نہ کبھی تو وہ کارکرم ہوا ہی ہوگا جب آپ گا رہی ہوں گی اور سامنے سننے والوں میں پتا جی بیٹھے رہے ہوں گے تو ایک تو کئی بار ہوتا ہے نا کی پتا چلا یاد کر کے بڑی اچھے سے گئے تھے لیکن جب سامنے دیکھا تو ڈر کے مارے جو آ رہا تھا وہ بھی بھول گئے تو ایسا ہوا تھا یا لگا کہ نہیں یار یہاں ڈرنے ہی کیا بات ہے یہاں تو میرے پتا بیٹھے ہوئے اور یہاں مجھے بالکل اپنے آپ کو جتنی تیاری ہے اس میں 101 ایک پرتشت کر کے آنا ہے کیا ہوا تھا اس کارکرم میں ایک کارکرم ہوا تھا اس سے پہلے ایک بیگراؤن ہے کی آدھا شیبوہ نے مجھے بولا تھا ایک دن میری آواز میں تان بہت آتی نہیں تھی بہت جڑتو تھا آواز میں تو انہوں نے مجھے بولا تمہیں تان تو نہیں آئے گی دیکھتے کیسے آئے گی دیکھ لو تم اور یاد کرو لیکن تمہیں آئے گی نہیں لیکن اس ٹائم میں بہت رونے لگی کہ مجھے تان نہیں آئے گی تو اب کیا ہوگا گیا سب تان نہیں تو کچھ نہیں سوار ٹھیک ہے تان نہیں تو کیا کرے گی تو اس ٹائم پیتا مجھے بولا نہیں اسے چھوڑنا مت اسے زد سے کرنا اور دکھا دینا ان کو کی دکھا دینا یعنی اچھی طرح سے وہ بولیں تو ایک بار کیلکس مہارک ماندیر میں مجھے گانا تھا اور اس ٹائم شری میں نے چوس کیا شری راب اور اس ٹائم آگا شیبوہ سامنے تھے وایدیا سر بھی سامنے تھے اور ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ آپ مجھے اور ایک بار ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک بار آپ کے مند میں بیٹھ جائے کہ آپ کو تان نہیں آنے والی تو نہیں آنے والی تو وہ دیکھے تو مجھے گئی اب تو میں بولی کہ میں گئی کام سے شریف کے تان تو اچھا بائے بائے کر دے لیکن اس ٹائم پیتا جی نے مجھے بہت دیر دیا اور بولا تم اپنے من سے گاؤ اپنے من سے گاؤ اور تمہیں تان آئے گی ضرور ضرور آئے گی اور اس ٹائم اگر وہاں گانا ہونے کے بعد میرے پاس آئے تو وہ بولے اب میں اپنا سینٹنس پیچھے لیتا ہوں تمہیں تان آئی آئی ہے اب اور بھی زیادہ ریاض کر کے اور بڑھا دینا ہوں اس ٹائم پیتا جی سامنے بیٹھے تھے اور انہیں بہت مجھے پوش کیا نہیں آنے والی ہے تمہیں میں جو بھی سبسکرائبرز اور جو سنگیت کے جانکار ہیں وہ تو جو انٹریو دیکھ رہے ہیں وہ تو آسانی سے سمجھ جائیں گے لیکن جن کو سنگیت کی ABCD تھوڑی کم پتا ہے دلچسپی ہے ان کی ان کے لئے بتا دوں کی کسی بھی راگ میں جو سر ہوتے ہیں تاہ رہتا ہے کہ اس کے آرو میں یہ سر ہے عورو میں یہ سر ہیں اس میں ہر سر کی ایک اپنی جو چلن ہے انہی سروں کے بیچ سے تانے بنتی ہیں اور شروعات میں جب تعلیم میں اگر غلط ہوں گا ہو تو ریوہ جی آپ مجھے ٹھیک کریے گا کیونکہ میں نے بھی سنگیت نہیں ہے اور اور کوئی بھی راگ میں جتنے سر لگتے ہیں انہی سروں کے آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کر تانے بنتی ہیں شروعات میں گروہ جی لوگ تین چار پانچ ساتھ تانے تو یاد کرا دیتے ہیں کہ یہ تان ہے اس کو یاد کر لو لیکن کلاکار جیسے جیسے اپنے آپ میں منجتا جاتا ہے سیکھتا جاتا ہے پھر وہ تانے سوتا بنتی ہیں اپنے آپ آتی راگ یمن میں ریوہ جی کی جو تانے ہوں گی وہ راگ یمن میں دوسرے کلاکار کی بھی تانے ہو یہ ضروری نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں 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 بلکل بلکل اپنا آپ کا ویچار رہتا ہے نا اپنا بلکل بلکل یعنی مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سر مجھے لگانے ہیں اور یہ صرف میرے ورجت ہے اس راگ میں یہ سر نہیں لگنے تو تان میں وہ سر نہیں لگیں گے یہ ہے کل تان کی کہانی جو ابھی ریوہ جی نے بتائی جس سے مجھے لگتا ہے کہ پانچ نمبر دس میں سے مجھے بھی مل جائیں گے اگر میں سنگیت پر کچھ بولوں تو خیر اس کے بعد کا جو سفر ہے مطلب سنگیت سیکھ لینا اس کے بعد اچھے گروہوں کا آشروات پرابت کر لینا لیکن یہ یہ جو بچپن کا جو یہ سنسکار دیا گیا کہ ریاض بہت ضروری ہے پرکشہ ہے ٹھیک ہے دس پجے سے ہے کوئی بات نہیں سات سے آٹھ ریاض کرو پھر جانا یہ سنسکار تو ابھی بھی ملتا ہوگا گھر میں کہ یہ ریاض ہی ہے جو تو آپ کو آپ کے پورے جیون بھر کام آنے والا ہے اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس اس چیز کو گھٹی کی طرح پلایا گیا ہوگا آپ کو تو ہاں وہ تو ہے اور میرا ایسا ہوا میری ماں نے بہت مجھے بہت اچھی طرح سے پوشکیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو پیتا جی جو بول رہا ہے وہ نہیں ابھی ایک کمپٹیشن کو تھی وا اور وہاں دس راگ ہمیں دینے تھے کوئی بھی دس راگ اور ہر راگ ایک پندرہ منٹ کے لیے گانا ہے تو پیتا جی نے بولا ابھی تو تمہاری تیار ہی نہیں ہے کیا گال ہوگی توم تمہاری تان وغرہ وغرہ لیکن ماں نے اس ٹائم بولا نہیں وہ کرے گی کرے گی وہ وہ دونوں اتنے پوزیٹیو ہے نا میرا لیے ایک بہت بہت ویل ویشر ہے میرے لیے وہ بہت ہی اور اس ٹائم مانک تاہی بھیڑے جو اشونی تاہی جی کی ماں ہے وہ ایکزامنر تھی اس ٹائم اور مجھے راگ گھوپ انہوں نے بولا اور اس ٹائم میرا فرسٹ رائنگ آیا راگ گھوپ گا کے تب انہوں نے بولا کہ تم بہت اچھی طرح سے عبیاس کر رہی ہو بہت اچھی طرح سے تب بھی میں نے پہلا فون پیتا جی کو کیا دیکھو میرا فرسٹ نمبر آ گیا تو انہوں نے بولا اچھا ہوا فرسٹ آیا ہے تو ابھی اگلی بھار بھی فرسٹ آنا ہی چاہیے اس لئے ریاض بڑھا ہو تو پھر آپ تو نو بار میرے خیال سے فرسٹ آئی ہاں تو سنگیت آچاریا جو مجھے ملا پی ایش ڈی تو پورے بھارت میں میں فرسٹ آئی اور نو پورسکار اس ٹائم مجھے ملے اچھا ریوہ ایک تو یہ سنسکار جس کا ذکر بھی ہم اس باتچیت میں لگاتار کر رہے ہیں اور اس پہ سے گوالیر گھرانے کی گائیکی اب شاستری سنگیت کی جو میرے تھوڑی بہت سمجھ ہے پڑھ کر اور یہاں وہاں سن کر کیونکہ میں تو کوئی سیکھا ہوا وقتی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ شاستری گائیکی میں بھی جو سب سے دھیر گمدھیر پرویتی کی گائیکی مانی جاتی ہے اس میں گوالیر گھرانہ کافی اگرنی مانا جاتا ہے کہ صاحب گوالیر گھرانے کا کلاتار ہے تو بہت ہی مطلب راغوں کی شدتہ کو لے کر تو اس نے بہت ہی زبردست کام کیا ہوگا یہ یہ گوالیر گھرانے کی گائیکی کے بارے میں ذرا اپنے جو ہمارے سبسکرائیبرز اس انٹریو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ کتنا مشکل ہے یا کتنا الگ ہے یہ باقی گھرانوں کی گائیکی سے میں پہلے سے گوالیر گھرانے میں ہی سیکھی ہوں تو مجھے گوالیر گھرانے کے بارے میں آگاشبوہ نے تھوڑا تھوڑا بتایا تھا کہ اور یشون بوا زوشی جی بھی آئے تھے گھر میں تو وہ بولے گوالیر گھرانے کا گانہ جس سے آیا اسے سب گھرانوں کا گانہ آیا ان کا ہی سینٹنس ہے تو مجھے بہت ہی آچھا لگا تھا ہوں میں تو گوالیر گھرانے کی ہوں اور گوالیر گھرانے میں کیا ہوتا ہے وہ پہلے آپ جب ڈی وی پلوسکر جی کا کچھ سنتے ہیں تو وہ بھی گوالیر گھرانے تو ان لوگوں کا گوالیر گھرانے میں ایتے پہلے دو منٹ میں راک کی پکڑ بتاتی ہے یہ کون سا راک ہے وہ پہلا نمبر ایک نمبر دون مجھے لگتا ہے کہ گوالیر گھرانے میں ترانہ چھترنگ اشتہ پدی راگ مالا ٹپا یہ سب گایا جاتا ہے سب گایا جاتا ہے اور مالی نیتائی نے وہ بہت پرسیدھ کیا ہے سب یہ سب اتنی اتنی بہت ساری پرمپر آئے رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک بات کی وینایق بوہ پٹواردان جی نے جو اس تکے لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں راگ بھی دیان کر کے اس کے ساتھ بھاگیں آڑ بھاگیں تو پرتیک راگ کے بارے میں پہلے اتنا اچھی طرح سے easiest way میں انہوں نے لکھا ہے سب ایسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا اس راگ میں ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے یہ فریز آتی ہوگی یہ آتی ہے اس گھر آنے میں یہ ہوتا ہے ایسے تھوڑا اتنا بہت سارا نہیں لکھا لیکن تھوڑے میں لکھ لیا ہے اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچھ ریفرنس کے لیے کچھ ہمیں ڈاؤٹ نہیں رہتا ایسا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آنی مہ پا مہ پا رے مہ رے گارے نیرے گارے نیرے دسا اچھا کوئی ایک کاریکلم ایسا بھی ضرور ہوا ہوگا جب جس دن پتا جی نے کہا ہوگا کی اب آج کے بعد مطلب میں یہ ٹوکنا تو خیر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ پتا ہے تو وہ ٹوکیں گے تو ہی کہ ریاض کرتے رہو یہ کرو وہ کرو لیکن کوئی ایک ایسا پروگرام ہوا ہوگا جس میں آپ کو دل کھول کر تعریف ملی ہوگی اس دن کچھ اس میں اف یا بٹ نہیں لگا رہا ہوگا کہ تھوڑا سا یہ کم رہ گیا یا تھوڑا سا وہ زیادہ رہ گیا وہ کاریکلم کس کس عمر میں آ کر آپ کو کرنے کا موقع ملا جس کا فیڈبیک بہت positive ملا ہو پتا جی سے ایک آٹھ سال پہلے میرا گانا ہانسدھانی کر کے ایک سنسٹھا ہے اس پونہ میں بھی ہی ہے اور وہ ہانسدھانی سنسٹھا میں صرف کلاسیکل گانا پڑتا ہے کچھ آبنگ نہیں بھجن نہیں کچھ نہیں صرف کلاسیکل یعنی کلاسیکل بھی بندش چاہیے ترانہ چاہیے ٹپا چاہیے لیکن کلاسیکل اور کچھ نہیں اس ٹائم صبح کا پروگرام تھا اور میں نے بہادری تھوڑی گیا بہادری تھوڑی گیا آباد میں اور بیبھاس وغیرہ ایسے گیا اس ٹائم جانے کے گھر میں آ گئی واپس مجھے اچھا لگا لیکن تھوڑی بہت یہ رہتی تھی کہ آپ پیتا جی کا فون آنے والا ہے اور وہ کرٹیسائز کرنے والے ہیں کہ یہ تمہارا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا لیکن اس ٹائم وہ بولے آج تو تم بہت اچھی گائی کیا گائی تم بہادری تھوڑی مجھے تو ایک اتنے میں خوش ہو گئی وہ دن آج بھی مجھے آ دیں اور میں پرارتنا کرتی ہوں کہ ہر پروگرام میں وہ مجھے ایسا ہی کہہ دیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ ٹرسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے